الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأُلَمَاءِ اَغْلِ سُنَّتِهِ اَجْمَئِن اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِ تَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم ایک دفعہ صلاة والسلام صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ والا علیکہ وَسُحَابِكَ یا سیدی یا عجد الحسن والحسین حمد و سنادباد تاجدارِ عربو عجم فخرِ بنی آدم مولیکل ختمِ رسول احمد المجتباب حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکدس اندر حدیعہِ درد و سلام آجزانہ قریبانہ مسکینانہ پشکرنے تباد عزراتِ دی وقار عظیم المرتبت موسنان ساتھیوں عجدی خوبصورت محفلِ پاک برائے عصالِ سواب محمد عمران صاحب انادِ والدہ اور احمشیرہ اللہ علیہ وآلہ 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 حضرتِ آقا حسین اور عبدِ مریدین جاننا قربان کرنے والے نے انہ دی بارگاہِ جسنا میں عقیدت پیشکن واسطی نگات کی چند کڑیاں میں بھی گفتگو کر کے اپنی قبردہ سمان جمع کرنے اللہ تعالی حق بھی انہی دی اور اس دوتے عمل پہ رہون دی توفیق عطا فرمائے والدہ بہت بڑی عظیم نعمت نہیں دنیا تھی ترہ ترہ دیا نعمتہ نہیں دوستی نعمت رشتہ داری جوڑی رویت نعمت کاروبار نعمت اولاد نعمت اگر خدا نہ خواستہ مکان جیسی نعمت گھر جائے انسان دوبارہ محنت مشکت کر کے اپنے مکان نو تمیر کر سکتے دوبارہ اس نعمت نو حاصل کیتا جا سکتے کاروبار تباہ ہو جائے انسان دوبارہ محنت مشکت کر کے کاروبار تمیر کر سکتے رشتہ داری ٹھٹ جائے مخلص دوست نیچ شامل ہو جانا صلح کراتے ہیں پیچپ ہو جائے رشتہ داری دی نعمت نو بھی دوبارہ حاصل کیتا جا سکتے ہیں دوستی اعتماد نا رشتہ ہے ایک ٹھٹ جائے انسان اپنا اعتماد بحال کر کے دوستی دی نعمت نو حاصل کر سکتے ہیں ان جو کہلو دنیا دیا ساری نعمتاں چلیا جانا محنت مشکت اعتماد نال صلح نال دوبارہ حاصل کیتیا جا سکتیاں مگر ماں تے باپ ایک ایسی عظیم نعمتیں ایک دفعہ چلی جائے تے دوبارہ حاصل نہیں ہوتی ایک دفعہ مجسرونی اسے واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَ اپنے والدین دنال نیکی کرو احسان تو مراد نیکی کرو اچھا سلوک اقسم طریقے نل پیش آؤ کیونکہ او تواڑے والدین میرے تتواڑے آکر نبی رحمت شفیع موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے فرمایا والدین جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں صحابہ نے رجی دیا سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کس طرح فرمایا اگر والدین مو تنگ کرو گے جہنم با اندن بن جاؤگے عزت کرو گے اللہ تعالیٰ تو نے جنت وچ عالی شان محالت مقامت آف رما جاتے ہیں دور حاضر میں اپنے پیر کے سامنے مرید یوں ہاتھ بان کے کھڑا ہوتا ہے یوں ہاتھ باندے ہیں کھڑا ہوتا ہے گردن جکا لی ہے سر جکا لی ہے پیر کے سامنے لیکن ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑا بھی ہے گفتگو بھی عجیب قسم کی کر رہا ہے عدب کا لحاظ نہیں تو پھر یاد رکھنا پیر سے بھی کوئی فیض نہیں پیر سے بھی فیض اس کو ہی ملے گا جس کے اوپر والدین کی رازی نامے کی مہر لگی ہو چونکہ پہلے پیر جو ہیں وہ والدین ہیں والدین اگر رازی ہیں تو پھر اللہ بھی رازی ہے اگر والدین رازی نہیں تو پھر اللہ بھی رازی نہیں ہے آج اپنے پیر اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ چپکلش چل رہی ہے پیر کے پاؤں چومے جا رہے ہیں دورِ حاضر میں ماں باپ سے چپکلش اور پیر سے وبستگیاں محبت عقیدت وفا پیر صاحب کی مٹھی میں ہاتھ میں نظران نے دیا جا رہے ہیں ان کو اللہ سوٹ ساتھ پانچ دس ہزار رپیا اگر یہ ہی پانچ سو رپیا اپنے والدِ گرامی اور والدہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ہاتھ چوم کر دیکھنا خدا کی رحمتیں تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے والدین بہت بڑا مقام ہے تجھے گلدت سو یار تو یہ سارے سیانے بندے بیٹھے ہو جیدی طریف نمازی کرے لوکا انہیں بندہ کچھ ہے تے بولتا ہے نا پیرام محلے دار جیدی طریف کرن تے لوکا انہیں آخرے دے اندر کچھ ایسی گل ہے تے بندہ بولتا ہے نا پیرام جیدی طریف محلے دار کرن تے نمازی کرن او بڑیاں شانہ اللہ تجیدی طریف اللہ دا قرآن کرے جنہ دیزت احترام دے قدر دا درس اللہ دا قرآن بیان کرے او دو بہت کچھ آنالا بھی ہونا ہے والدین بے عدب دا درس احترام دا درس قدر دا درس انہنا نیکی دا درس اللہ دا قرآن دے رہے ہیں تو حضرات والدین بہت بڑا سرمایہ زندگی کی سب سے فڑی پہار سمجھنے والا اگر کوئی سمجھے تو وہ پھر یہ ہی سمجھے گا کہ میرے سر کے اوپر والدین کا سایہ ہے کس کا سایہ ہے؟ والدین کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بار گئے سیابدہ جمع گفیر حضور نے فرما دیتا تمام عملان دا داروں مدار قبولی جت دا مدوال دین دی رازی نامے دی مور نہ لے جڑے بندے بول رہے ہو اللہ دونوں حاج کرائے دعا دے ہو دے واسطے یہ ہو نہیں ہے جنہیں ساڈنل بولنا ہے جنہیں اللہ دی تریف کرنی ہے اے گوڑے تھے لے کر لو دوزانوں کو بیٹھ ہوئی ہے چھوکڑی لگا لو نمازی نماز کا دے واسطے پڑھ دے دی سمیدار لوگ بیٹھے ہو نمازی نماز کا دے واسطے پڑھ دے اللہ راضی ہو جائے زکاةی زکاة کا دے واسطے دن دے اللہ راضی ہو جائے حاجی حاج کا دے واسطے کر دے اللہ راضی ہو جائے سخی سغاوت کا دے واسطے کر دے اللہ راضی ہو جائے اوہ گجرے والے دے باسیو سن لو حضور نے فرمایا ہے جے ناعملہ دی قبولی جت چاندے ہو والدین دا رازی نامہ چاندے ہو تی پھر پہلا اینا عملہ دی قبولیت واسطے توجہ کرو والدین وال تواڑے والدین دا رازی نامہ ہو گیا مور ہو گئی تی سارے عمل بھی اللہ دی بارکچ قبول ہو جانے گا سارے عمل اللہ دی بارکچ قبول ہو جانے گا والدین سنو درہ نماز کتنا فضل عمل ہے ایو عملے جڑا قیامت سب تو پہلا پوچھیا جانے اپا علی نے پرسشے نماز بھوا دی ایو نہیں پوچھا جانا تو چنڈیاں لائیاں سن کے نہیں جلزہ کرایا سی کے نہیں کپڑے چنگی او دن پائے سن کے نہیں گلیاں چچونہ کھلا رہیا سی کے نہیں بارہ نبیل اولو توں روٹی پکا کے بندی سے کے نہیں ایو پوچھا جانا نماز پڑھیا کے نہیں کتنا افضل ترین عمل ہے افضل ترین عمل وضوطوں اغازیں پھر سنائے سورہ فاتحہ او دیا حمدہ سکتا سناما شہنہ کبریاں یا علوہی جت مالکیت روزے جزا دے تذکرے پھر حضور دی بارگج سلام تہیاد شکل جا پھر درود ابراہیمی ہے جدو ایدہ انڈوں لگ دینا اللہ اندہ ہم میرے کلوں اپنی بھی بخشی دی دعا کر تی والدین دی بخشی دی دعا بھی کر تکلو ہم مسلمانہ دی بخشی دی دعا بھی کر جس سارے رالکیں اچھی ساری درہ سبحان اللہ پڑھ دیو تہا میں اللہ دا قرآن پڑھا رب یالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے کائناہ تلیو اللہ فرمان دے تسی میرے کلے دعا منگو رب نگفر لی والی والی تی والی المومنین یو میں یکوہو ملحسا اے اللہ دا قرآن میں پڑھئے تُسان ساری اللہ دا قرآن سنئے کائناتِ مسلمانوں اے اللہ دی پاک پکیزہ کتابیں سنو ترجمہ رب نگفر لی اللہ تُو میری مغفر فرما والی والی دیہ اللہ تُو میرے والدین دی مغفر فرما والی المومنین کل لوگ ہم مومنہ دی بخشتر فرما آج جنابے والا محمد عمران نے اپنی والدہ اور سسٹر دی یاد دیندر حسالے سواب دی مغفر اللہ اے تمام کی تب تورے دعا پاز لوکان نے دعا جڑی ہے مرن والے نو نہیں پہنچ دی کیوں نہیں پہنچ دی اگر دعا نہیں پہنچ دی تے پھر چنازے دی ضرورت کوئی نہیں اگر دعا نہیں پہنچ دی تے نماز دے ویچ رب نگفر لی والی والی دی بالی المومنین دی دعا دی ضرورت کوئی نہیں اگر دعا نہیں پہنچ دی اے لوگ کو ہاں تے پھر مگر دعا ما مانگن دی لوڑی کوئی نہیں اگر دعا نہ پہنچ دی ہوں دی رب قرآن میں چے الفاظ کدھی بھی پیان نہ فرماں دا رب نگفر لی رب نگفر لی رب نگفر لی والی والی دییا والی والی دییا والی والی دییا والی المومنین یوم یقوم الحصہ حضراتوے جو بھی والدین انہا واستے دعا اپنے واستے دعا کل امت مسلمہ واستے دعا اے دعا یہ جڑی زندگی جو بھی فائدہ دین دی ہے بندہ قبر چٹور جے مگروں کو منگن والا ہووے صحیح کہیں یہاں دے اپنے مر جاندے نے انہوں نے پتا سی مر گئے ہیں تو مگر لے بھی مر گئے ہیں سلام ہووے انہاں نبی دیوانیانو جنادہ قرآنو تے ایمانے مرن نل تعلق ختم نہیں ہوں دا بلکہ قرآن پڑھ پڑھ کے انہوں نے سال سواب کیتا جائے کہ تعلق گہرا ہوں دا ہے چونکہ اگے چیزیں پھڑھانا لے اسیسان ہوں انہ تک انچان والا مالک ہے کونے مالک اللہ تو حضرت اگرامی سرکار دی بارگا عزور مسجد نبوی شریف کی خطاب کرنے آج تکریر کرنے والا میں سننے والے تسی اللہ اس محفل و قبول فرمائی کہ محمد عمران دی سیسٹر دے جناب والدہ دی کبرا دی اللہ رحمتہ ننزول فرمائے جن نے تسی بیٹھے ہو میرے سمیت جس جس تبھی عزیزوہ کارب والدین دنیا تو چلے گئے نہیں اللہ انہ دی بخشو چھو مقفر فرمائے اے لوگ ہاں سن لو میرے کریم نبی خطاب کر رہے نہیں آج تکریر کرنے والا میں سننے والے تسی اوہ میں فلکٹی سونی ہو گئے گی جی دے مجھ خطاب کرنے والا آمینہ دا لحال ہو گئے گا کہ سننے والا جناب ابو بکردی علی کہ کالے رنگ دا لحال ہو گئے گا حضور خطاب کر رہے نہیں صحابہ نہ لے خطاب مصطفیٰ نہ لے دیدار مصطفیٰ نہ لے خطاب مصطفیٰ نہ لے دیدار مصطفیٰ سلطان علارفین عدرت سلطان باہو رحمت الرمان آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی ہے خوبہ کاسی بیان کی تھی ہے اللہ ہوت پر دیدار ہوتے کمال دی ترجمانی کر کیا تھی ہے اے تن میرا اے چشی مانگوے تیمہ مرشد وے خنا اے رہ جاہو لونو دے مڈ لکھی لکھی چشم میں ایک کھولا ایک اے جاہو اتنا ڈٹھیا اے سب رنایا وے غور کی دیوال اے بہجاں ہم مر شد دا دی داری ہے با ہم شد دا دی داری ہے با ہم شد دا دی داری ہے جہبا ہوں ابن اللہ کی کروڑا ہا جہاں ہوں حضور خطاب فرمارے ہیں یار میری ساری تقریر ہیٹ پا سے اینی گالدہ سے لطف کیسا ہے خطاب حضور کر دے ہو اگر سنن والے پتہ کون نے جنہ اوتے اللہ نے اپنی رازی نامیں دی مور لا جھڑی حضور خطاب فرمارے ہیں سیاپا خطاب سماعت کر رہے نہیں کائنات مسلمانوں میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گے نہیں جمعے دے جمعے والدین یا کبنا دے جاؤ تے کبنا دے جا کے قرآن پڑھو تے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو اللہ تعالیٰ پڑھے پورے غفتے دے گناہ معاف فرما چھڑے گا مجھ میں ویجھے کو غلام اٹھیا حضرات تو وجہ دیا جی بڑی مہربانی مجھ میں ویجھے کو غلام اٹھیا تے غلام اٹھ کے ارض کر دے سونیا میری گزارش یا رضے سوال ہے اجازت ہوگی تے پیان کرا حضور فرمایا پول غلامہ غلامہ میں حضور میں چھوٹا جیا تھا حضر منو ہوش نہیں سیایا میرا باپ دنیا تو چلا گیا میری ماں دنیا تو چلی گئی منو نہ دے کفن دفن جراز کا جراز ہے قبرستان کا بردہ نہیں پتا حضور منو آج بھی قبرستان کا نہیں پتا غلام رون لکھ بیا میرے نبی دیا کھوے جوی آنسو آگے صحابہ دیاں سسکیاں بھج گئیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے ارج کی تھی حضور رہون دی وجہ کیے میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ گھلے نے اپنے پچھپن دی کی تھی ہے پر میں محمد نو آج اپنا ویلہ یاد آگی ہے اے صحابہ اے تے چھوٹے آج آسی اے دا جناب باپ دنیا تو چلا گیا ہے اے دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے انہوں کفن تفن جنازگا جنازے کبرستہان دے کبردہ نہیں پتا کبرستہان دی نہیں خبر اے صحابہ انہوں کبردہ نہیں پتا انہوں کبرستہان دے نہیں پتا اے صحابہ انہیں تھی اپنا سوال کی تھی منہوں اپنا ویلہ یاد آگی ہے میں غزی اپنی مہاں دے شک میں اتھر جندر زاں میرے والد کرامی جناب عبداللہ چلے گئے اے صحابہ میں جتیم پیدا ہویا اللہ نے میں نو درے جتیم بنا کے گلی آئے میں درے جتیم بن گیایا اے چھے سال دی عمر سی میری مقام اپوان میری ماں بیمار ہو گئیا تے میں اپنی ماں دی سرحانی کھڑا سا میری ماں دیا چند ساریاں سہلیاں کھول جمع سا میری ماں دل چیرے دا پدل دا رنگ بے کیا دیا نے آمین آہا تیرے چیرے تھی دھرنگت پہ داس دیئے تُو چند کڑیاں دی مہمانے آمین آہا ہونے ہی تُو تنیاں تا چلیا جانے آمین آہ جدہ تُو تنیاں تا چلی جائیں گی چند دنات بعد تیرا نام و نشان مٹھ جانے حضور فرماندہ نے میری ماں دیاں کھانچو آنسو آگے میری والدہ رون لگ بہیاں کہ میں ماں دی سرحانی کھڑا سا حضور آندہ نے میرے بھی آنسو نکل آئے میری ماں نے میرے ملوے کھیا دیکھے منو پازو دو پکڑ گئے ماں نے نال لالیا تلا کے فرمایا نیسو گھل یو میں محمد چھڑ گئے چلی جاناں قیامت تک میرے محمد دا زیتر بھی ہوتیاں رہنائے اے دی وجہ دے نال اے دی ماہی یہاں منا دا زیتر بھی ہوتیاں رہنے حضور فرما دے نے میری ماں میرے سر تا میری کمر جہاں پھیر گیا دیا نہیں میرے لال چھپ کریا نہ رو تو رونے میں غم زدہ ہونیاں میرے لال نہ رو تیرے روح نل تیری مانا غم پڑ جاندے نیسو ہلیوں قیامت تک میرے لال دا زی کروی ہوتیاں رہنے اے دی وجہ دے نال اے دی ماہی یہاں منا دا زی کر دی ہوتیاں رہنے قیامت تک زی کروی ہوتیاں رہنے آج دیکھو حضور پاک دا زی کرو رہے ہیں تینا اللہ الحضور دی والدہ ماجدہ تجبہ تاہیرہ امینہ کائنہ اے یارو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نحا دا زکر ہو رہے ہیں اے دنیا دا چودری کانسلر مولوی اینا دیا زکر اینا دے والدین دا زکر وزیر اعظم دا زکر ایم پی اے دے تذکرے کنے کو سال مرن تو بعد بیان ہونگے کنے کو سال دس سال بیس سال تریس سال پنیاز سال ایک سدی دو سدی کنی کو دور لوگ پوٹو نو یاد رکھنے گے بیندیر نو یاد رکھنے گے نو آشری بھی لنگ جانا ہے امر آرخاں بھی لنگ جانا ہے اللہ کرے جلدی اگر ترن آرہ بیٹھے دے انہیں جائے با میں صبح ہی تر جائے یہ ساری دور جانے ہیں ازامی دور جانے ہیں کنی کو دیر کو یاد رکھے گا ایک سدی رکھ لوگے یا ڈیڑھ سدی دو سدیاں کہلو چلو دو چار نسلہ انہی دیر پانچ نسلہ انہی دیر کٹی جانتی ہیں سجنہ چوتہ سو سال ہو گئے نہیں حضور دی گالن تجی آدم علیہ السلام تو شروع کریے تجی صدیاں دی گنتی نہیں تذکرہ آدم علیہ السلام دا بھی یا جو ہو رہے ہیں تے مائی حفاظ دا بھی ہو رہے ہیں او تے نسلِ نسان لیے تے باپ ہوئے نا تے جنہوں رب نے نبیان تا سلطان بنہا گلے قیامت تھی یا دیوانہ تا کچھ محمد تا ذکر رہے ہیں تے حضور دی بجا توں حضور دی والدہ ماجدہ تجیبات تاخرہ آپ تا ذکر بھی ہوں دے رہے ہیں میں بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شیخ العدیس شیخ القرآن بڑے بڑے عالم تے فاضل عشق و محبت دی مستج مٹل والے آج جزرین والے لوگ میں بے کھینے حضور دی والدہ ماجدہ دے مزار دے لوگ جاندے کبر مبارک دے اور سیران دی ٹوپیاں دے دستارہ لاکھے اینج حضور دی آمینہ دی کبر تے رکھ کے پتا کی آن دے یاز تیبہ تاخرہ آمینہ اے جڑا سیران دا تاہی تے سامنے عزت لبی ہے نا یہ تیرے لال محمد دا صدقہ لبی ہوئی ہے شاعر نے میرے دتو اڑے واسے پڑے کمال دی ترجمانی کار کیا کیا ہے ماما جنت دیا تھنڈہی آنے چھاں مہاں تے ماما نل پیار کر لو ماما جنت دیا تھنڈہی آنے چھاں مہاں تے ماما نل پیار کر لو نیجے لبینہ اینجہ پر چھاں مہاں تے ماما نل پیار کر لو ماما جنت دیا تھنڈہی آنے چھاں مہاں تے ماما نل پیار کر لو نیجے لبینہ اینجہ پر چھاں مہاں تے ماما نل پیار کر لو اینجہ پر چھاں مہاں والدین ویچو ایک فوتو ہے ایک لکیر لالوے دو فوتو ہے نیجے لکیران لالوے سمجھے والدین دیاں کبرانی لکیران لہاں گئے او تھے قرآن پڑھنا تیرا کم میں او نا دی مغفرت کہ تیرے گناہ معاف کرنا اے محمد دے خدا پڑھو درا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات جڑا والدین دیاں کبران دے چلا جائے او تھے جا کے قرآن پڑھیں او دے پورے ہفتے دے گناہ معاف نا لپن کبران لکیران لا کے قرآن پڑھ دے ہوئے سمجھے والدین دیاں کبرانیں پھر بھی کئی گناہ معاف جڑے قبرستان نہیں جا سکتے کاربہ کے قرآن پڑھ کے ہونا واسطے دعائے مغفرت کر دینا پھر بھی ہونا دی بخشیدہ سمان تے پڑھن والے والے پڑھن والے واسطے بھی اعلانیں کئی گناہ معاف اوے لوکو ہاں والدین دیاں کبران دے جانا تے کبران دے قرآن پڑھ کے دعا کرنا گناہ معاف ہو جاندے پر جڑا ٹوری حضور پاک دے روزے دے جا میں حضور دے کبری انورتے جاوے حضور دے مزارتے جاوے سرکار دے تربارتے جاوے او دے واسطے کی حکمیں میرے کریم نبی نے فرمایا ہے منظارہ کبری واجبت لہو شفاعتی جن نے میرے روزے دی حاضری دے لئی او دے او دے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے یعنی جڑا حضور دے تردے ہواوے سرکار دی پارک اچھ جاوے ایمان والیا جو کوئی بھی جاوے حضور دی پارک دے مدر حضرہ حد او دے او دے حضور دی شفاعت واجب ہو گئی ہے ایسے باستی ایسی مدینہ دا کس کسی نے چپا لیا مدینہ مدینہ بے کر ریا ایسی دہائی دے کے کہہ رہیا سدا وسیدہ رویت رہا مدینہ یا رسول اللہ سارے پڑو سدا وسیدہ رویت رہا مدینہ یا جنہ دے ساتھی بیٹھے اے جنہیں بزرگ بیٹھے نہ اچھی پڑھن درمیان نہ پڑھن نہ موچ پڑھن انہیں کھلی چھوٹ میرا نظریہ جیتے سکول دے کالائی دیا ڈگرییاں کامنی کر دیا سب کچھ بھی اندر ہوئے سب کچھ اندر ہوئے علم دہ ہر موٹی بھی اندر ہوئے ذرا کو تکبر آجائے ہر چیز ختم ہو جانے اندر سب کچھ ہوئے تے عدب بھی نال ہوئے تے سونے تے سواگا ہو جانے یہ بزرگا کو دے ملین آیا دعا اے میرا تھا اے جوان بیٹھے ہونا تو انہوں فون آوے ہونے تے تین کے انڈے دا پیکج لگا ہوئے دکان دے پھٹے دے بھی بیاک سننے تھا لوگ پھٹے دیا چھلترہ میں نکلی ہونے تو انہوں نہیں چوبنی ہونے چونکہ تین کے انڈے دا پیکج ہے اُدھا سنی جانے ویچھا میدہ فون آوے ابباجی دا فون آجے کال آجے تو ساکرنے خیار ایدنا باچو مانا کرنا کے گھل اے ڈا ہون بڑا اہم فون آئے ہے اے دے تے جاری رکھو سجنا اینے پیکج لانے درا چشتی نالوی چاندے مینٹان دا پیکج مدینے لاغے ویخ خالی لاب نہیں کھول لیں مو نہیں ہلانا سینے دا ظہور بھی لانے تو اچھی بول لیں تھوڑا جا اچھا پڑھنا ہے کو صدا وسیدہ روے تیرا مدینہ یہاں صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یہاں جتے ہون دہیں غریبا ادا گزارا یہاں رسول اللہ جتے ہون دہیں غریبا ادا گزارا یہاں ہنڈرات تو وجہ ہوگئے سرکار دا فرمان پڑھ کے پتا چلیا کبرستان جانا میں جاہے دے تے والدین دیا کبران تے دعا منگنا میں جاہے دے جڑے بندین دے نا کبران تے نہیں جانا چاہی دا حرام ہے وہ ٹھیک آن دے نہیں وہ نہ دے نزدیک ٹھیک ہے چونکہ حضور نے فرمایا ہے بھئی مانا دیا کبران تے نہیں جانا تو اسی نہیں سمجھے حضور فرمایا ہے بھئی مانا دیا کبران تے کنہ دیا کبران تے جانا ہے مومنہ دیا کبران تے جڑے کہن دے نے کبران تے نہیں جانا چاہی دا وہ بھی ٹھیک نہیں وہ اپنے حقیتے تے نظریتے مطابق ٹھیک نہیں اسیہ نیا کبناتے جاؤ قرآن تے فرمان تے مطابقے ٹھیکے ایک تے تو انہوں اپنی موت یاد آئے گی نہ لو نہ واستے دعا کرو انہوں نے مغفرت دا سمان ہو جائے گا حضرات نہ توجہ دیا جائے تھے فرمان پڑھ کے پتا چلیا ہے کبرستان جاؤ دعا منگو قرآن پڑھو آؤ درہ سرکار تے حکم نو سنیا جائے لیکن آؤ درہ سرکار تی سیدھا تے تجبہ دا مطالعہ کریے گی حضور نے جان کا حکم تے دیتے حضور کا دیا پڑھی والدہ ہندیاں کبران تے گینے میرے نبی نے زندگی جیک حاج فرمایا اوہ جس دن حاج سی اوہ دن جباوی سی اوہ دن جمعہ والا دن سی حج اکبر ہو گیا وڈہ آج ہو گیا کیڑا آج ہو گیا وڈہ آج ہو گیا تُسی بھی تھوڑا جائے اچھی بولو وڈہ ہو گئے کیڑا آج ہو گیا حضور پنجابی جانے ہیں وڈہ آج ہو گیا حج اکبر ہے وڈہ آج اچھ آج ہو جیدے چھے حضور ہون اوہ دو بڈہ حاج ہون ہاں کڑا ہے حضرات میری سرکار نے فرمایا حضور پنجابی جانے ہیں حضور پنجابی جانے ہیں اینجی جو موسم قریب آ گیا میری سرکار نے فرمایا اے میرے سرکار پہاں تیاری کر لو اصحاب تیار ہو گئے حضور بھی تیار ہو گیا ہے ظلفہ نکنگی کر گیا ہے تستار لگا کیا ہے سرکار جی دعا ہے سارے صحابہ رستے میں ہاتھ پنجے کھلو گے ترمیان وچو حضور گزرینے کائنات لوکوں میری سرکار ترمیان وچو گزرینے لجپال لبی گزرینے صحابہ ظلفہ دے کہتی بڑھ گے نال نال چل رہینے میرے پیر حضرات آدھا حضرتے کو لڑوی نے کیا اکمال کل کی تی ہے کوئی ظلفہ چھلے یہاں چھلے سارا جد سو نائے میرے آقات کھلے 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 جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رسول اللہ جب بی جب بی اے نعرہ لانا تھا پھر ہاتھ کھونے ہی تھے سینہ ہوئے تھے پھر نعرہ لاؤ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول بی نعرہ سواب منطانوی ہو رہی ہے تھی حضور شیخ الحدیث اللہ معلومہ خادم سحر رزوی شام و بی لبی 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 یا رسول اللہ لبی سرکار تیاروں کے آئے کوئی ظلفہ چھلے سارا جنگے سو نائے میرے آقا تو چھلے حضور پرمائے چلو سیابا سواریوں دسوار ہو جو کافلہ ٹورے ہو سیابا سوار ہو گئے سرکار دسواری ٹوری کافلہ مگر ٹورے گیا بیٹا خموش کافلہ ٹور پر مدینہ شریف دیب بادی اللہ میں دونوں تھے بار بار جانا نصیب فرمائے اسے واتی جو کہ تو کافلہ نکلے نا بار اگے آکے دو رستے ہو جانے ایک سیدہ رستہ ہے ایک رستہ ہے سرکار نے فرمایا تھا کافلہ روک دیتا حضور فرمایا سیابا تو اٹھنا لے کو مشہورہ کرنا ہے حضور تو سی حکم دیو اسی عمل کرانگے میری سرکار نے فرمایا میرے سیابا اے بھی رستہ مکہ شریف جاندہ ہے اے بھی رستہ مکہ شریف جاندہ ہے میں جانا اے درون دی چلیے غلام آجے کو غلام کہن لگا حضور اے درون دے بڑا بلا پہنے رستہ تھی اے قریبے ازاں جلدی پہنچ جانے حضور ازاں جلدی پہنچ جانے اے درون بڑا بلا پہنے لیکن یا رسول اللہ اے درون جان دی وجہ کیے حضور پاک دینا اکھا نام ہو گئی حضور اے درون جان دی وجہ کی میری سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے سیابا میں نویلہ میں رستہ قریبے لیکن اے درون میں تا جانا جانا اس رستہ تھی مقامی اپوگا مقامی اپوگا تھی میری ماں دی قبر مبارک ہے تھی میں حاج کرن چلنا ہوں میں جانا ہاج کرن تو پہلا ہوں میں ماں دی قبر دے نالے سلام کر جاواں تھی نالے امت دی بخشش دی اج میں دعا کر جاواں صحابہ نے لپئی کہا رسول اللہ حضور جنہ مردی بلا پوے اسی ہونے دروی چلانگے صحابہ کے انہیں چل دیا چل دیا ایک مقام آیا نبی علیہ السلام نے سواری خالی کر دی تھی پہاڑ تے چڑھ لکھے غلام ازواج اولاد سب پیدل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا حضور اے دے پیدل چلان دی وجہ کیے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اوہ دے بیکھو حضور اے کٹہری اے میری سرکار نے فرمایا اوہ میری مہادہ مزار قبری انبر اس لئے میں پیدل چل رہی ہوں حضور چاند قدم پیدل چل گئے اپنی مہادہ مزار دے پہنچے سلام کیتا مہادی قبر دے امتی بخشیری دعا فرمائی پھر میرے نبی نے اے جو مہادی قبر دے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھے میرے نبی نے مہادہ نلک اللہ کی دیا اے میری مہا آج تیرا محمد آیا ہے پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا 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 جتے اے مہا جنہ کلیانے جو میں سنائے لا الہ الا اللہ مہاں جنہا بزارہ جو سنایا ہے لا الہ الا اللہ مہاں جنہا پہانہ دے سنایا ہے لا الہ الا اللہ مہاں بوت خانے اچ جا جا سنایا ہے اے پتہ بھی پوجا نہ کرو اس وقتا ہولا شریک دی عبادت کرو عدد سباق خوی الائے نہیں لا الہ الا اللہ دے زربان بوت خانے چویلائیاں کفار دے سنم خانے چلائیاں ماں گلیاں پداراں جو سنایا لا الہ الا اللہ ماں لوگ منو او دو تک کے مار دے سن میں اللہ یا حمدہ بیان کرنا سن لوگ منو آبادہ کس دے سن ماں میں رب دیا شانہ بیان کرنا سن کئی منو تک کے مار دے سن اے میری ماں کاش تسی آج ہون دیا دے دیا دے سی اللہ نے محمد نو دنیا شانہ ادا فرما چھڑیاں اللہ نے میں کتنے مرتبے دے شانہ ادا فرما اللہ نے میں نہ وعدہ کیتا سی والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منال پورا اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا سونے ہاں تریان والی کڑی پشلی گھڑی نہ لو بہتر بھی ہوئے گی افضل بھی ہوئے گی اعلیٰ بھی ہوئے گی ایک گالے دے تو سنو ذرا جڑا کوئی عیسائی کلمہ پڑھ دے وہ کلمہ پڑھ کے پھر کسے اگر نبی دیا تریفہ کر دے نبی دے سارے ہی شانہ آلے نا یہ کوئی یہودی کلمہ پڑھ دے وہ کلمہ پڑھ کے اپنے پرانے مذرد یقلہ کر دے نہیں اوے انگریز کلمہ پڑھ کے اوے بہت پرست کلمہ پڑھ کے اللہ تو ازاد نارے نہیں لاندھا نارے دے میرے محمد ہی لاندھا تو حضرات اگرامی میری سرکار اپنی والدہ دی کبرتے ہیں مقام اے گوا دی سیابہ کے دنے سرکار کافی دیر والدہ دی کبرتے ٹھہرے سنو ایسی انس شام پہنگی یا رات پہنگی حضور اٹھنگے چلنے ہیں سرکار نہیں اٹھے رات دا کافی حصہ لنگے سرکار اٹھے تھے سرکار نے فرمایا سیابہ تو اٹھنا لے کر گال کرنی حضور تسیح حکم دیو حضور اٹھے تھے حضور اٹھے ہی عمل کرنے صرف سرکار نے فرمایا تسیح سارے ایسے گالوے چیز راہزی راہو اوہ سرکار تے غلاموں گال بڑی عام دے حضور فرمایا جیسے سارے راہزی راہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دی رات اپنی ماں بھی گبرتے گزارا آج دی رات میں ماں بھی گبرتے ٹھہرے صحابہ دیا چیغاں نکل گئی حضور اسی کونوں نیا تو انو انکار کرنا لئی لجبالا ہوں اسی کونوں نیا منع کرنا لئی حضور اسی حاضرہ لبائی کا یا رسول اللہ پڑو درا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ قیندے نے حضور ساری رات اپنی مہاں دی کبر دے قریب تجیبہ تاغیرہ دے مزار دے قریب اے ٹھہرے گئے قدی ہاتھ رکھا قدی چکلین حضور اللہ بھی احمدہ بیان کرن دین چڑیا حضور نے فرمایا صحابہ چلو چلیے مکہ شریف صحابہ کے اندنے سرکار روٹ گئے چاند قدم اینجا گینو چلے مکہ شریف چاند قدم ٹر گئے سرکار روک گئے روک گئے سرکار ہیں جنگوڑی کے مہاں دی کبر والے کھیا پھر سرکار روک گئے سرکار پھر چلے پھر روک گئے پھر چلے تین دفعہ ملکی دا یعنی مہاں دی کبر نتکنا میرے نبی دی سنت مبارکہ ہے اے لوکو قبرستان جانا والدین دیا قبرت جانا حکم رسول ویئے سنت رسول ویئے اے مسلمانوں مہاں دی کبر دے تو آمنگر تو پاد دورن لگیاں موڑ موڑ کے فال دین دیا کبران دی کبران دی کبران دی زیارت کرنا بھی حسنین دے نانے دی سنا دے سنت رسول ویئے دنکر اے Рسول ویئے اے رسول ویئے اے رسول ویئے آواز کھا دیا میں بس چند منٹے دو آٹے ہو لینے ادرات توجہ ہو رہے ہیں میں کہا تم ترس دے رہے ہیں نا ترس دے رہے ہیں کوئی تقریر نہیں حفاظ نہیں ایک بطور ترس یہ سرکارتیاں گلنا دیتے عمل کرو والدین نو کانڈ بھی نہ کرو اگر یار آج میں تب تسی اپنے بچیاں نو والدین دا دب سکھا جاوانگے نا تجیدو اسی بڑیوں مانگے نا ساڑے فیدے جرمانگے اپنے فیدے جرمانگے کی کی آنے تجیدو دین آن دے انہنو والدین دا دب سکھاؤ تجیدو میں تجیدو میں تجیدو سکھا مانگے کل نو اگر گو اپنی اولادہ نو سکھانگے تجیدو سیانی آن دا خانے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ادرات توجہ ہوئے ان والدین دی اچھی عدالوں پنان والے بھی ہیں تجیدو والدین بھی ہیں بوریاں ادامانو اپنان والے بھی ہیں کئی اچھے ہیں جو بورے ہو جانتے ہیں کئی بوریاں جو اچھے ہو جانتے ہیں دنیا دنسا مشاہدہ کیتا ہے بڑی دفعہ تو اڈے کربو جوار بچوئی ایسے کئی محول ایسے ہونے ہیں لیکن جڑے اچھے ہوننا انہوں لوگ کی اچھے لفظانہ یاد کر دینے جڑے بورے ہون انہوں بورے لفظانہ یاد کر دینے پتر کسرتنال باپ تے جانتے ہیں تیا کسرتنال ماما تے جانتے ہیں بیٹے کی دے تے تے ماں بیٹی ماں جے کدی زندگیاں پڑھو پاک علی دی تے پاک زہرہ دی زندگی پڑھو نہ دی تے اگو نہ دے تیا پترانی زندگیاں پڑھو تے تو انہوں آپی سمجھے لگ جے گی جنا دی مامی سابرا جنا دا باپ بھی شاکر تے سابر اگو پتر فر حسن تے حسین میں سابر تے سانی زہرہ سجدہ زینب سلام اللہ علیہ آمی سابرا ازیم ہستیاں حضرت مولا علیہ کائنات شہر خدا نے ساری زندگی حضورتی غلامی سے رہ کے میدان نے جہاد کے اندر جہاد بھی کیتا ہے جنگ بھی کیتی ہے تے دشمن رسول دا قتال بھی کیتا ہے حضرت مولا علیہ نے اگو پتر بھی اسے لحمتے چڑھے مولا علیہ نمی اسلام دی فاظت واسطے دین دی فاظت واسطے قربانی واسطے پیش اپنے ابنوں کیتا تے پاک حسنہ حسین نمی اپنے ابنوں قربانی علیہ پیش کیتا سجدہ زخرا پاک سخابت کی تھی کارکشنی رکھیا جو اہل اٹھا دیتا سانی زخرا کو دو ہی پتر سانت وہ بھی راہ خدا لٹا دیتا اسی ایسے واسطے آلے محمدی غلامی پہ کرنے آنے دینا دی غلامی مچھل مچھل کیا سی کلی کلی بزار بزار کریا کریا بس ہی بس ہی دعائی دے کے کہہ رہی ہیں عظمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو سارے کہلو عظمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا اجوان پڑھو درا عظمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعرف کیا گیا ہے اے کوئی تعرفے میں قدائے درے زہرہ میں قدائے درے زہرہ میں قدائے درے زہرہ میں قدائے درے زہرہ ہو پتا نہ لوگو میں قدائے درے زہرہ میں قدائے درے زہرہ میں قدائے درے زہرہ میں قدائے درے زہرہ ایک دو دفعہ اچھا پڑو درے زہرہ ہو پتا نہ لوگو عظمت لے نبی بھول نہ جان حضرات کربلادی زمین داپتا ہویا ریگستان میرے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام مفہوظ سمجھ گئے پڑھ رہی کولکم با قبیلہ قربان ہو گیا ہے اے دنیا والیوں میرے امام خیمے وچائے نہیں اندر ایک نمی جب اچھے دے رون دی اب حضا ہی میرے امام نے فرمایا اے سابرات یولاد سبر کریا جائے میرے امام چملہ کہ گئی اندر داخل ہوئے نہیں انگے شہربانوں کھڑیا نہیں میرے امام علی مقام دی بھار کچ عرض کر دیا نہیں اے میری آقا حسین ایک طمنا لے کیا ہیا ایک عرضو لے کیا ہیا ایک سوال لے کیا ہیا اے میری آقا میری عرضی سوال پورا فرمایا جائے میرے امام نے فرمایا نیش یاربانوں زرک کر بلا بلوے حسین صبح تو لے کے ہون تک امتحان تو امتحان دے رہی ہے کوئی ایسا نماز سوال نہ کریں امتحان میں اچھے داخل نہ کر دیں اندر اقا حسین واللہ دسو میں چیزوں بھی دوارے نکاہ بھی چاہیاں کدھی کوئی دمنہ کیتی ہو کوئی سوال کیتا ہو کدھی کوئی فرمایش کیتی ہو آقا کدھی میں کوئی چیزے چیز دی طلب کیتی ہو آقا بی بیاں بڑیاں بڑیاں فرمایشاں کر دیا نہیں آقا میں دے کدھی کوئی سوال ہی نہیں کیتا میرے امام نے فرمایا نیش یاربانوں میں دے سمجھنا تینوں منگنا ہوندہ ہی کوئی نہیں تینوں منگن دا بھالی کوئی نہیں پر آج کی جانی ہے اے میری آقا میرا پتر پیار ہوندہ سی اڈیاں ماریا سی سکینہ آبازہ دے دے کے پیان دی سی وے یلی اسگر چاچا پانی لے کے نہیں آیا جب پانی آ جاندہ میں تینوں ضرور پیان دی لیموں کھول پیاسی دے مہنی ہوں پر میں اپنی زبان تیرے موچ رکھنی ہوں اپنی پہن دی زبان چوس شاید نتسلی ہو جائے اے دنیا والی ہوں حضرت شہربانوں آدھیانی آقا حسین میرے گل رہا نہیں کیا میں پتر لہے کیا گئی ہوں ایک گھٹ پانی مل جائی ایک ماد ہری روے گی ایک بچے دی زندگی سمر جائے گی اے دنیا والی ہوں ماں دے ماں ہوں دیے اے دے بچیاں دا ٹھوڈا لگنا پر دہاشتری کر دی پر جی دے پتر تین دن دے پیاسے تین دن دے پیاسے ہوں اس ماں دا درد میکنے بیان کرا اے لوکو حضرت شہربانورد کر دیا نہیں آقا میرے پتر نہیں کوئی گھٹ پانی مل جائی میرے امام نے فرمایا نہیں شہر پانو میں سخی دا پتر سخی یا ہوں کدھی کسی اگر سوال نہیں کیتا لیکن علی دا لحالہ کدھی کوئی سوالی خالی نہیں موڑیا لیا میں تیرا سوال کربل آج لہے جانا شاید تیرے سوال دے کوئی تیرا جواب پورا کرے ہی حضرت امام نہیں لار چکیا لے گے کربل آبال گئے نہیں اے دنیا والی میں آپ نہیں آیا اکمہ دا سوال علی اسکر موڑا پانی دے وے گا ہاؤ دے کاؤ سر دے چاہم دی آنگے میرے نان نا جان او دیش بات فرمانی دنیا دے کتیا دے کوئی اثر نہیں اے دنیا والی دن دن دے ترہا ہے سید ہویا سب دیا خوشک زبانہ فہر بھی ود ود جان نہاں دی دیا غازی یا شہر جوانہ اے دنیا والی امام دی گود بچھلا لے اے جڑا لیا سر نو پانی دے وے گا اکمہ دس والی اے جڑا پانی دے گا ہاؤ دے کاؤ سر دے جام پیام آنگے دنیا دے کتیا دے کوئی اثر نہیں اب آدھ آئے حسین کا پتر بچ کے نہا جائی ظالمہ تیرہ نے میہ ڈال دی تے نہیں اے دنیا والی ہے تیرہ دی بارش ہو گئی جدی امام دائیں ہاتھ میں دے کتی پائیں ہاتھ میں چلہا لے اے یہاں بالی ہے میرے امام دا بچھا گود دے جانب خرمل باد دے نشانہ تک دے پہلا تیر ضائع کر دے امار ابن سعاد آ جاندے اے خرملہ تیرا زندگی داری کہا رہی آج تک تیرا نشانہ زائع نہیں ہویا کیوں زائع کیتا ہی اے خرملہ دے امار ابن سعاد میں تیر ماردہ علی اس کردے حلق مچ جا کے تیر پوست ہونا سی میری نظر خیمی عمل پئی اے وے ایک ننیجی بچڑی سجدہ سکینہ سیدہ سہیندی چھوٹی سابزادی اے جہاں جوڑ پیان دیئے وے ظالمہ نا تیر ماری اے میرے آشری بھی رہے اے نمہ چوک کے قرآن دییاں لوریاں دے سلان دییاں میری مدینے والی پہن سورا اے دا پگوڑا جلان دی ہونی ہے نا مار اے دے کپڑے سی سی کے اے دا نا جب دی ہونی ہے نا ماری بچے نل پیار کی دیاں رب رہزی ہوں دے دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں امر ابن ساہد ہم دے خرملا تیر مار خرمل نشانہ تکیا تیر ماریا ننے کے بچے دے حلکندر آگئے تیر پبست ہویا ہے اے لوگ کو امام کی قود میں بچہ تڑ پی آئے نانا زمین کم گئی پھورا نیکی مان دیاں چیخہ نکل گئیا اوہ پھٹ گئے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا جد یا سگر دے حلکوں چھٹیا خون فوارا اے سبر ترے تو صدقے جانا سید شاہ سید شاہ اسوارا جان دیتی ہی پریہان نہ دیتی ہی حیدر دیا دل دارا واہ حسین تشت پلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجفتہ نگینہ بنا دیا واہ حسین تُو نے مرنے کو جینہ بنا دیا حضرات کربلادی زمین تے میرے امام مخام نے پتر بھرا بتیجے بانجے صرف اسلام دی خاطر بیش کچھ کی دی خاطر اسلام دی خاطر یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے یہی عرضو ہے تلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچم اسلام ہو جائے اللہ تعالی میری تتواری صدی حضوری قبول فرمائے اللہ دنو سلامت رکھے محمد عمران صاحب اینہ دی والدہ مرہومہ مغفورہ ماجدہ اونہ دی قبرتے اینہ دی مشیرہ دی قبرتے اس پوری گلی دے محلے دے جتنے مسلمان فوت ہوئے دو مشیرہ ایک چاچے دی بیٹی اللہ اونہ دی بکشت فرمائے مغفورہ فرمائے بکشت بکشت